بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں آپ کو سکھاتے ہیں ہم باکس کیسے بنا سکتے ہیں چاٹ اس کو ہار چارٹ چاٹ کہتے ہیں چارٹ پیپر نارمل ہوتا ہے اس کو ہار چارٹ بھی کہتے ہیں اور کار چارٹ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے ایکسرے پڑیوٹے ہیں گھر میں جو آپ یوز نہیں کرتے تو ایکسرے وغیرہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں ہم یوز کریں ہارچار اس کے علاوہ ہمیں اور جو چیز چاہیے وہ ہمیں چاہیے سٹیپلر ایک قدر اس میں ہمیں پننے بھی چاہیے جو کہ ہم نے اس میں پہلے سے ڈال لی ہے اس کو ڈالنا بہت ایزی ہے کہ آپ نے ایک باکس کھول کے اس پر سے نکالنا ہے یعنی کہ آپ نے اس کا سٹیپلر پن لینی ہے سٹیپلر پن لینے کے بعد اس کو یہاں سے ایک پیس اس کا نکالنا ہے اور بہت احتیاط سے اس کو کھول کے اس کو یہاں سے تھوڑا سا اپنے طرف لیا سپرنگ کو اور میں نے یہ سٹیپلر جو ہے اس کے اندر یہ ڈالا اور پھر اس کو چھوڑ دیا یہ بہت آرام سے آگیا سٹیپلر ہم نے لے لیا اس کے علاوہ یہ پنس ہم نے سائٹ پہ کر دی سیزر ہم نے لی اور ہم نے ٹیپ لی اور میرمنٹ کے لیے ہم نے لے لیا ایک سکیل جس کو ہم فٹائب بولتے ہیں اچھا پہ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی آپ جو کمنٹ باکس میں آتے ہیں اور کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ساعت اپنا اصل نام جو ہے نا وہ اس کو ضرور لکھا کریں ٹھیک ہے تو ویل اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا باکس بنانا سب سے پہلے گناہ ہم نے یہ لے لیا چارٹ اور ہم نے اس کے دونوں ایڈیز جو ہیں ان کو آپس میں ملا کے ایکول کرنا ہے اس جس کا ہم نے فیال کرنا ہے کہ آپ ایکول کریں ٹھیک ہے ہاتھ لگا کے ٹھیک ہے آپ ایکول کرنے کے بعد میں اس کو بہت آرام سے اس کو بٹھا دوں گی یہ میں نے ایک طرح سے بٹھا لیا آپ اسے میں سیزر رکھ کے بھی کر سکتے ہیں نہیں تو ہم نے ہاتھ کی مدد سے آرام سے کر لیا ٹھیک ہے اب ایک چارٹ کو اب میں دوبارہ سے اس کو برابر کر رہی ہیں چیز آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ آپ کی برابر پھر تو آپ کا باکس ہی بنے گا اگر اس کے کہیں سے بھی کونے بڑے چھوٹے ہوئے یا ایکول نہ ہوا یہاں پہ آپ اس طرح سے یہ جو آپ کا سکیل ہے اس کو بھی آپ بیچ میں رکھتے آرام سے اس کی مدد سے اس کو برابر کر سکتے ہیں یہ چاروں طرح سے جب آپ ایکول کر لیں گے ٹھیک ہے نا اب اس میں آپ کے تقریباً بن سکتے ہیں دو اور چار چار باکس ہرام سے بن جائیں گے پھر سامبہ سے یہ چارٹ پر جو یہ 50 کا مل گیا ادر وائز آپ کو شاید اس سے بھی کم کا مل جائے آپ نے سیدھا سیدھا کاٹنے کے لیے آپ کینچی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی کٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ شروع میں اپنے سکیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن سکیل آپ سے وہاں چلے گا سکیل کو یہاں پہ رکھیں ہم اس کو ہلکا سا کریں گے کیونکہ یہ بہت ہارڈ ہے تو یہاں پہ سکیل نہیں یوز ہوگا تو ہمیں یہاں پہ سیزر سکا استعمال کرنا پڑے گا تو آپ یہ کر سکتے ہیں ایک کے ہاتھ میں پکڑوانے ٹھیک ہے نا ایک وہاں سے پکڑیں ایک طرف سے اور پھر آپ نے اس کو بلکل سیدھا سیدھا دیکھیں یہ دو بہت آرام سے کٹتے ہیں میں نے اس سے سیدھا پکڑا ٹھیک ہے نا اور یہ بہت ایزیلی کٹ گئے اب زائد سی بات ہے یہ بہت بڑا ہے مجھے تو سیف بل ایک چاہیے اگر میں چھوٹی باکس بناوں گی تو اس میں چار باکس ہی بڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو سکیل یہاں پہ یوز کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اب اتنا موٹا نہیں ہے یہ آرام سے کٹ جائے گا look at this میں نے اس کو پکڑا بہت احتیاز سے بہت ہارڈ ہے بھئی آئے یہ کٹ گیا اوکی جی یہ آرام سے اس کے دو حصے ہو گئے اب ہم چلتے ہیں فائنل ویژن کی طرف کہ ہمیں اپنا باکس کیسے بنانا ہے اور ہمیں کتنا چاہیے باکس ویسے تو دو تین قسم کے ہوتے ہیں ایک گفت باکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتے ہیں جس پہ ہم کھانے وغیرہ ڈالتے ہیں جیسے کہ ہم کسی کو فرنچ فائز ڈال کے دے رہی ہیں ٹھیک ہے یا ہم ایسے بن باکس چاہ رہے ہیں تو آج ہم آپ کو سمپل بن باکس بنانا سکھا رہے ہیں اچھا آپ لوگ جو بھی چیز سیکھنا چاہیں تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں کیونکہ جو کمنٹ باکس میں پہلے بتائے گا اسی کی چیز ہم بنانا سکھائیں گے تو اگر چلتے ہیں اب اپنے باکس کی جانے اب کیونکہ میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں سمپل فرنچ فائز جس میں ہم ڈالتے ہیں ٹھیک ہے فرنچ فائز والا باکس بنا رہے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے اس کے اوپر کے ڈھکن بھی بنتے ہیں وہ بھی بہت آسان ہے لیکن میں آپ کو بھی سمپل بتا رہی ہوں کہ آپ نے فرنچ فائز والا باکس بنانا ہے یا ہم کسی کو شادی پہ بڈ ڈالتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مطلب اس میں چھوارے وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں تو وہ بڈ باکس بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ اس میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور بھی بڈ باکس سے بہت کچھ سکتے ہیں کیونکہ مجھے اس کی گہرہی کم سے کم چار انگلیوں جتنی چاہیے تو فور فنگرز میں نے ایک طرف رکھیں ایک ہاتھ ٹھیک ہے پورا ایک ہاتھ میں نے ایک ہاتھ میں رکھا اور میں نے اس کو کر لیا یہاں سے بند اوکی دی یہ رکھیں یہ جو تھا میں نے پورا ایک چھپور پیس تھا یعنی کہ مربع کی صورت میں جس کو ہم مطلب سکوئر کہتے ہیں اس کے اندر میں نے ایک ہاتھ جتنا اپنا لیا اس کو فول کیا دوسرے ہاتھ جتنا بھی رکھ کے اس کو میں نے اس طرح سے فول کر لیا آپ سیم ایز برابر رکھنا ہے اسی طرح سے میں اپنا ایک ہاتھ کا گیپ دیکھیں ٹھیک ہے دوسری طرح سے بھی اس کو دونوں طرح سے بند کرتی ہوں اس طرح سے اب یہ دیکھیں یہ چار انگلیاں میں نے یہاں سے لیا تھا پہلے یعنی کہ چکور جو دبا تھا اس کو میں نے چار چار انگلیاں ایک ایک ہاتھ جتنا ایک طرف سے وہ کیا تھا یعنی کہ لمبائی میں اب چورائی میں بھی میں نے اس کو اس طرح سے رکھا ایک طرف سے بند کیا اور دوسری طرح سے بند کیا اچھا آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو آپ بتایا ضرور کریں کیونکہ جب تک آپ نہیں بتائیں گے تو مجھے کیسے بچھلے گا کہ آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی اب ہم چلتے ہیں فائنل ویژن کی طرف اب یہ جو میں نے کھولا تو اب ہم اس کو مین بنائیں گے کہ اس کو کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں جو آپ کی اوپر سے جو ہم نے بن کی سب سے پہلے ہم نے ایک پیس اٹھایا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے آپ سکیل کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور کینچی کا بھی یہاں سے میں نے اس طرح ایک حصہ وہ کیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اوکے اب میں سیم ایس اسی طرح سے دوسرا بھی کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے سکیل کی مجھے سارا کٹ گیا تھا اب میں نے یہ دوبارہ سے کھولا اس کو ٹھیک ہے اب یہ جو میں کھول رہی ہوں تو آپ یہ دیکھیں یہ حصے جو باہر کی طرف ہے نا ہم اس کو کریں گے اندر کی طرف یہ ایسے پھر ان دس وے ٹھیک ہے یہ اچھا اب یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا بیگا ویجنی چیلنج آپ کو کہاں پہ کیا کیا پرابلم آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم دیکھیں میں نے اس کو چاروں طرح سے اندر کر بھی دیا اس طرح سے یہ لیکن اگر آپ اس کو نوٹ کریں یہ ابھی بھی آپ کے یہ دیکھیں یہ کنارے جو ہیں کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ یہ میں نے خود اس کی میرے میں کی لیکن یہ ہو جاتا ہے آپ کو صرف دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہم اس کو کس طرح سے ایکول کریں گے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے جیسے کہ یہ والا جو حصہ ہے ہمیں ایک انگلی سے زیادہ لگ رہا ہے یعنی کہ لیف سائیڈ سے آپ ہاتھ لگانے سے فیل کریں ادھر سے بھی ایک انگلی اوپر ہے اور ادھر سے بھی ون فنگر یہ اوپر ہے اس پہ پریشان نہیں ہونا اس کو ہم نے دوبارہ سے ایسے کھول رہا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے سکیل رکھ کے ٹھیک ہے بلکل سیدھا سکیل رکھ کے اس کو بند کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں دون طرح سے فولڈ کر لیا اچھا اگر آپ چاروں طرح سے فولڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ اپنے مطلب یو اے چیو یا گم بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم سٹیپٹر اس سے لگا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پکا کام کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم اس دبے کو آپ کو اندر رکھ کے دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے سیم ایس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے بس ایکٹیو رہنا ہے کچھ بھی ایسا جس سے آپ ریلیکس رہیں وہ ایکٹیوٹی ساتھ آپ ضرور رکھیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب میں اس کو کروں گے سٹیپٹر چاروں طرف سے ٹھیک ہے ایکوال اس کو اس کے ملا کے میں اس کو چاروں طرف سے کرنے والی ہوں سٹیپٹر یہ دیکھیں ایک سائٹ سے ہو گیا ٹھیک ہے سیم یہ دیکھیں جی یہ میں نے کر دیا اس کو چاروں طرف سے سٹیپٹر اور یہ آپ کا فرنچ فائز والا باکس تیار ہے یا کچھ بھی آپ نے رکھنا ہے تو یہ تیار ہے یہ سمپل باکس ہے اس میں ہم آپ کو گفٹ باکس بھی بنانا سکھا سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا ڈھکن بنانا اس کا چارٹ آپ لے لیں اوکے اب اوپر کا جو کیپ ہمیشہ جو ہے وہ آپ اس کے حساب سے پہلے آپ اوپر رکھیں گے ٹھیک ہے پہلے تو ہم نے اس میں چارچر انگلوں کا گیپ دیئے تھا کے بعد آپ اس کا ڈھکن تیار کر کے اس کے اوپر آپ کور کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ اس بنانے کے لئے پہلے ہم نے اس کو ایسے کر کے رکھ لیا پہلے ہم نے اس کا سائز بھی لیا اور پھر ہم نے اس کو اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اور پھر یہ ایسے کر کے بند دیا پھر اس کو ہم یہاں سے کرتے چلے گئے کٹ کٹ کرنے کے لئے کٹ کٹ کرنے کے لئے کوہ تو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور آگا کیجئے گا ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ہے پاکستان فاؤنڈیشن پائٹنگ بلائنڈنس میں صرف یہ کہوں گی کہ زندگی تو بہت خفصوت ہے اور زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں کی نہیں خفصوت دل کی ضرورتی ہے اللہ نیتے بات